بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو بی بی ٹو چینل پر خوش آمدید میری آج کی وڈیو سکی بیس کے بارے میں ہیں جو ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے اور یہ جو بیماری ہے یہ ایک دوسرے کو چھونے سے بھی پھیلتی ہے اس بیماری میں سب سے زیادہ جو مشکل انسان کو پہش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بہت خارش ہوتی ہے اور اس میں کیا ہے کہ ایک جو چھوٹا سا یہ جراسیم کہہ لیں جس کا نام ہے سرکپٹس کے بی آئی ہے وہ ایک مائٹ ہوتی ہے جو جو ہے نا یہاں پہ یہ انفیکٹ کر دی ہے انسان کے ٹیشیوز کو تو وہاں پہ یہ ایک طرح کے اپنے سراہ یا یہ سملے کی چھوٹا سا گھر بنا لیتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ رہنا شروع کر دیتی ہے اور اس سے پھر اس کے پھر آگے انڈے دیتی ہے اور وہاں پہ جو نا اس کی پھر آگے گروت ہوتی ہے تو یہ جیسا میں نے پہلے بولا کہ اس بیماری میں بہت زیادہ انسان کو خارش ہوتی ہے اور یہ سپیچلی خارش جو ہے نا وہ رات کے ٹائم پہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ بیماری ایک کنٹیگیس ڈیزیز ہے جس سے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے چھونے سے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ جب ڈاکٹرز اس کو ہم ٹویٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ پوری فیملی کو ایک طرح کی ٹویٹ کرنا پڑتا ہے اور اس میں پھر یہ ہے کہ جہاں پہ بھی زیادہ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں جیسے کسی کیر گروپ میں یا سکول کی کلاسز میں نرسنگ وارا پریزن وارا جہاں پہ بھی لوگ زیادہ ہیں اگر کسی ایک بندے کو یہ سکن کی بیماری اس کے بید لگی ہوئی ہے تو دوسرے کو پھیل سکتی ہے اس وجہ سے یہ اس کو ایک طرح کی اجتماعی ٹویٹ کیا جاتا ہے اسپیچلی اگر خاندان میں ایک بندے کو لگ جائے تو پورے فیملی کو ٹویٹ کیا جاتا ہے ایک اس میں یہ ہے کہ یہ ویسے تو چھونے سے بیماری پھلتی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کا علاج بہت اچھا موجود ہے یعنی جو ہم میڈیکیشنز جو سکن پہ اپلائی کرنے کے لیے دیتے ہیں اس پہ یہ جو اس کی جو جراسیم ہے جو سارکپٹس کے بی آئی جیسے کہتے ہیں اور اس کے جو آگے ایک زبارہ ہوتے ہیں اور اس سے آگے فردہ جو اس کی ایک طرح کی یہ سمجھنے کے افضائشن اصل ہوتی ہے اس جراسیم کی وہ سارے جو ہے نا اس دعائی جو میں ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا وہ جو ہے نا اس سے مر جاتے ہیں اب اس کی سمٹم یعنی علامات ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں یہ سب سے بڑی سمٹم جو ہے میں نے پہلے جیسے بولا ہے کہ وہ اچنگ بہت زیادہ آمینی خارش بہت ہوتی ہے اور بہت زیادہ شدید قسم کی خارش ہوتی ہے جس سے انسان یہ سمجھنے کے اپنے آپ کو بلکہ ایک اور زخمی مطلب جو خارش کر کر کے انسان زخمی کر لیتے ہیں جس میں اور پھر بیکٹیریا کا انفیشن کا چانس بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو خارش ہے یہ عام طور پر جو ہے نا یہ جو ہے نا رات کو بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے بولا کہ اس میں جو نا بروز کہتے ہیں ایک طرح کے جو ہے سراغ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ جو ہے ہم پہ یہ جراسیم جو ہے نا یہ سرکوپٹس کے بھی ہے جہاں پہ یہ رہتا ہے وہاں پہ وہ نا وہ بروز بنا لیتی ہیں تو یہ سمجھنے کے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر تو اس سے جو نا یہ کیا ہوتا ہے کہ جو سکن کا آگے پہ ریکشن ہوتا ہے پھر سکن میں چھوٹے چھوٹے بانس یا بلسٹر کہہ لیں وہ بن جاتے ہیں اور سپیشلی یہ جو بروز جو آیا یا جو ٹریکس ہیں وہ جو بناتی ہے وہ جہاں پہ سکن کے فولز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ زیادہ ہوتے ہیں یا ایسے مثال کے طور پہ دو انگلیوں کے درمیان یہ یہاں پہ یہ بات جاننے کے لیے آپ کے لیے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو نا جسم کی کسی بھی عصے میں انفیکٹ کر سکتی ہے لیکن عام طور پہ جو آہ بندوں میں یا بچوں بچے بڑے والے بچے میں کہہ رہا ہوں ان میں سے یہ عام طور پہ جو فنگرز کے بیٹوین جو فولز ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہے ان کے آمپٹس میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ویسٹ ویسٹ کے اردگرد اور جو ہے رسٹ کے جو نا اندرونی جو ہے اندرونی حصہ جو رسٹ کا ہے آمین کلائی کا اس میں ہو سکتی ہے پھر جو ہے البو کے جو کونی کونی کے جو اندر والا حصہ ہوتا ہے جو آدھ کی کونی کا اس پہ ہو جاتی ہے عام طور پہ پھر جو فیٹ کے سوز ہوتے ہیں اس پہ ہو جاتی ہے چیسٹ کے اردگرد ہو سکتی ہے جنیٹل ایریاد میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور نیز وارہ میں ہو سکتی ہے اب جو بلکل چھوٹے بچے ہیں جن کو انفینٹس ہم کہتے ہیں اس میں یہ کہ وہ عام طور پہ سکیلپ پہ امین جو سر کی جو سر پہ ہو جاتے ہیں اب جو ہے ان کے جو ہے ہینڈز کی پام پہ ملے جو ہینڈز کی جو پام سیڈ ہے اس پہ ہو جاتے ہیں اور سول جو ہے نا فیٹ کے اس پہ ہو جاتی ہے اس بیماری میں اگر آپ میں کسی نے اس چیز کا پہلے اگر ایکسپیننس کیا ہو تو اگر دانخطہ دوبارہ ہو جائے تو یہ عام طور پہ چند دنوں میں اس کی علامات ظاہر ہونا شروع جاتی ہیں لیکن اگر کسی بندے کو یہ پہلے جو ہے پہلی بار انفیکشن ہو گیا ہے تو عام طور پہ جو اس کی علامات جو ہے نا آمین سائنز اور سیمٹم جو ہے نا وہ عام طور پہ چھے ہفتے کے بعد شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یا چھے ہفتے تقریباً لگ سکتے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں لیکن عام طور پہ چھے ہفتے تک اس کے سائنز اور سیمٹم آتے ہیں اگر نئے بندہ بیمار ہو اور یہ ہے کہ اس میں ہمیں اگر آپ کی یہ بھی ہے کہ اس سے جیسے میں نے پہلے پہلے بتایا یہ ایک دوسری کو ٹچ کرنے سے پھیلتی ہے تو اگر آپ کو کوئی سائنز اور سیمٹم نہیں بھی ہیں ابھی شروع ہوئے تو پھر بھی ایک سے دوسری کو لگ سکتی ہے اس بیماری کی اس طرح کی اگر آپ کے علامات آ رہے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے ادھگھانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری سکن کی کنڈیشن ہوتی ہیں جیسے ایکسیما مغیرہ ہے ٹھیک ہے جس کو ڈرمنیٹس بھی بولتے ہیں وہ کئی اور اس طرح کی سکن کی کنڈیشن جو اس سے تھوڑی بہت مر سکتی ہیں تو بندے کو کنفیوز کر سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو اس طرح کی پرابلم ہو تو ہمیشہ آپ ڈاکٹر دکھائیں اور دا کانٹر کچھ میڈیسن ملتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اچنگ کو ریلیو کر دیتی ہیں لیکن اس کو جراسیم جو جو سرکوپٹس کے بی آئی جو اس کا جراسیم ہے اس کو نہیں ختم کرتی تو اس وجہ سے اگر آپ کو یہ پرابلم ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اب اس کی کاز ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے میں نے پہلے بولا اس کی جو اس کی جراسیم کا جو نام ہے وہ سرکوپٹس کے بی آئی کہتے ہیں یہ فیمیل ہوتی ہے اس کی آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں اور یہ جو ہے نا یہ آپ کی اس کن کے جو نا نیچے وہ چلی جاتی ہے جہاں پہ یہ اپنے یہ سبنے چھوٹے 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 جو جو نا ہولز یا سوراخ بنا لیتی ہے جہاں پہ یہ رہتی ہے اور وہاں پہ جو نا یہ اس کا بصیرہ ہوتا ہے اور پھر وہاں سے انڈے دیتی ہے پھر جب وہ انڈے جو ہے نا اس کی جو نا اس سے پھر آگے اور اس کی افضائشن اصل ہوتی ہے پھر یہ نا کہ وہ جو ہے سرفس سکن کی سرفس پہ آ جاتے ہیں جس پہ جو نا وہ جس سے وجہ سے یہ ساری سیمٹم ہوتی ہیں یہ اچنگ یعنی خارش اس لیے ہوتی ہے نا کہ وہ جب اس کی جو یہ چونکہ باڈی میں وہ پریزنٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر باڈی کو الرجک ریکشن ہوتا ہے اس کے انڈوں کی وجہ سے یا اس کی خود اپنی وجہ سے تو وہ جو نا اس وجہ سے یہ خارش والی سمٹم ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے بندے کو لگی ہوئے تو دوسرے کو یہ لگ سکتی ہے عام طور پر فیزیکل جیسے ٹچنگ میں نے بولا ہے اس سے ہو جاتی ہے یا اگر آپ لٹسے کے کوئی اس کے بندے کے کلوتھنگ یا بیٹنگ شیئر کرتے ہیں جس کو لگی ہوئی ہے تو وہ وہ بھی آس ہو سکتی ہے انیمرز بارہ بھی اس سے انفیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن عام طور پر یہ جو نا انسان سے انسان کو پھیل دی ہے انیمرز سے پھیل سکتی ہے لیکن بہت آمین کم اس کی ایویڈنس ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں کہ تھوڑی سی سی کمپلکیشن میں آپ کو بتا دوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑی کمپلکیشن جیسے میں نے شروع میں بولا ہے کہ جب بندہ بہت زیادہ خارش اتنی انٹنس جو ہے نا وہ اچنگ یا خارش ہوتی ہے تو جو ہے انسان کی جو ہے نا یہاں پہ وہ خارش کرتے تو اس کی جو زخمی ہو جاتی ہیں وہاں پہ جو ہے نا یہ سمجھ لے کہ لیٹسے انگلیوں کے بیچ میں خارش ہو رہی ہے ہاتھوں کی تو اس میں وہ اتنی زیادہ انٹنس خارش کرتے انسان کرتا ہے بہت زیادہ خارش ہوتی ہے تو وہ جو نا اس کے جو زخمی جاتے ہیں آت تو وہ جو ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جب کوئی آر ایڈی کوئی انجرڈ انجرڈ چیز ہو لیٹ سے کہ آپ کا جو آت جو انگلیوں کے بیچ میں جگہ کوئی خارج کر کر کے آپ کی وہ زخمی ہو گیا تو اس میں پھر سپر ایڈڈ بیکٹریل انفیکشن کا چانس ہوتا ہے جو ہے نا جس میں زیادہ کامن جو ہے نا ایک انفیکشن ہوتا ہے جس کو ہم ایمپیٹائیگو بہت ہے انگلیش میں آہ وہ جو انا ایک جراسیم ہوتا ہے اسٹیفلو کوکس اس کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر ایک اور جراسیم اسٹیپٹو کوکس اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ سٹیفلو کوکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر ایک اور اس میں یہ بات دیان رکھنے کی ہے کہ عام طور پر یہ بیماری جو ہے نا اس میں وہ جو فیمیل جو سرکپٹس کے بیائی ہے جو اس کی جراسیم ہے وہ جو ہے وہ دس سے پندرہ ہوتی ہیں لیکن ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو تھوڑی زیادہ وہ سوڑی کیا بلکہ کافی سویر ہوتی ہے جس کو ہم کرسٹر کے بید بہتے ہیں جس کا دوسرا نام نورویجین کے بید ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نا بہت زیادہ سکین میں بہت زیادہ سویر انفیکشن ہو جاتا ہے اور جو نا سکین بلکل کرسٹی اور اس کے ایسے سکیل اور وائٹ وائٹ سے ایسے سکیل وہ اپیر ہو جاتے ہیں میں اس پہ آپ پچھر دیکھ رہے ہیں جیسے ویڈیو پہ ہے اب یہ کہ یہاں پہ یہ میں بات کہتا چلوں کہ یہ جو کرسٹر کے بید ہے یا نورویجین کے بید ہے یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کا امیون سسٹم آرڈی جو ہے کمپرمائز ہو جیسے ان کی جو انا فاظنپل ان کو ایچ ای وی کا انفیکشن ہو یا کرونک کوئی لکیمیا وارہ ہو ٹھیک ہے یا بہت زیادہ آرڈ ہوں بہت سویئرلی ایل پیشنٹ ہو نرسنگ فیسلیٹی وائرہ میں آسٹر میں تو ان کو ہو جاتے ہو سکتی ہے نرسنگ ہوں میں لوگوں کو یہ کرسٹر کے بید یا نورویجین کے بید ہو سکتی ہے اس میں جیسے میں نے پہلے بولا کہ جو آم بندے کو جو آم دس سے پندرہ مائٹس ہوتی ہیں جو فیمیل سرکپٹس کے بید یا نورویجین کے بید ہوتی ہے لیکن جو کرسٹر کے بید نورویجین کے بید اس میں کئی ملین جو ہے نا یہ سنبھلے کے بندے کو جو ہے نا وہ مائٹس لگ سکتی ہیں اب آتے ہیں کہ اس کی ہم پریونشن کیسے کر سکتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو آہ چونکہ اس کا جو آہ رینفیکشن کا بھی خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر دوسرے لوگوں کو جو ہے نا ایک سے دوسرے کو جیسے میں نے پہلے بولا وہ سپریڈ ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ آپ کو بہت احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو آپ کے جو سارے کپڑے ہیں لینے وغیرہ سب سب جو نا اس کو آپ بہت اچھی طریقے سے ہاٹ سوپی وارٹر سے دھونا ہے سارے کلاوز کو ٹاوز وغیرہ بیڈنگ بیڈنگ جو ہے ٹھیک ہے میں جو ٹریٹمنٹ سے ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے تین دن پہلے تک آمین ویدن تھری ڈیز یہ سمجھ لیں وہ آپ نے سارے ان کپڑوں کو دھونا اچھی طریقے سے ٹھیک ہے پھر ان کو بہت ہائی ہیٹ سے ان کو ڈرائی کرنا ہے یا پھر ان کو ڈرائی کلین کرا لیں ٹھیک ہے اور پھر دوسرا ایک جو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پریونشن کا جو کہ آپ ان کی جو یہ جو یہ جو سرکپٹس کے بھی یہ جو اس کی جرسیم ہے وہ جو ہے نا اس کو آپ مار دیں اس کا مارنے کا کیا طریقہ ہے کہ جو آپ اگر آپ کے ایسے کپڑے ہیں یا آئٹم ہیں جس پہ جو نا وہ آپ دھو نہیں سکتے ہیں اس میں یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ان سب کو پلاسٹک بیگ میں بند کریں اور کسی ایسی جگہ جہاں پہ رکھ دیں یہاں پہ نا وہ یہ سمجھیں کہ جو نا آپ گھر سے تھوڑا بار جیسے گراج بارا یا اس طرح کی جگہوں پہ رکھ دیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا اگر وہ دو تین ہفتے تک ان چیز ان کو رکھیں تو وہ جو نا وہ مائٹ جو ہوتی ہے جو سرکپٹس کے بی آئی ہے اس کو دیر ہے اس کو اس کو خراغ نہیں ملے گی تو وہ خود ہی مر جائے گی اس میں ہے اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جب کیسز آتے ہیں تو ہم ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب ہم پیشنٹ کے اسٹری اگزیمن کرتے ہیں تو اس میں جو بڑی سپیشل بروز جو نا یہ سمجھیں وہ جو اس نے اپنے گھر بنائے ہوئے اس چھوٹے جراسیم نے وہ عام طور پر نظر آ جاتی ہیں تو یہ پیچن جو نا اس کی پیچان ہو جاتی ہے کہ یہ پیشنٹ جو نا اس کے بیز کا ہے تو پھر یہ ہے کہ جب ہم اس کو لوکیٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں سے سکن کی یا سکن کی سکرائپنگ لے لیتے ہیں اور اس کو جو نا آمین سکرائپنگ تھوڑی سی اس سے لے کے نا اس کو مایکروسکوپ کے جو نا انڈر اگزیمن کرتے ہیں جس پہ اس پہ ٹپیکل اس کی جو نا وہ اس کی جو اپیرنس وہ آ جاتی ہے جو فیمیر سرکپٹرس کے بھی آئے کی جو آپ پکچر جو میں اس میں ویڈیو میں لگا رہا ہوں اس میں آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کی ٹیٹمنٹ پہ یہ جب پیشنٹ ہمارے پاس چیک اپ کرانے آتے ہیں اپنا تو یہ جب بیماری ہم ڈائیگنوز کھا لیتے ہیں اس کی بید ہے اس میں پھر ہم میڈکیشن وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں یہ کہ جو لوشن یا کریم وہ ہم جو دیتے ہیں تو اس میں یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نا جو ہے نا یہ پوری باڈی پہ گردن سے نیچے اپلائی کریں اور کم از کم اس کو دس گھنٹے تک جو ہے نا وہاں پہ لگا رہنے دیں میڈیسن کو ٹھیک ہے اگر تو عام طور پہ یہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ کبھی کبھی یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دوائی جو ہے نا وہ دوبارہ لگانی پڑتی ہے اگر نیو بروز یا ریش بارہ آ جائیں ٹھیک ہے اور چونکہ اس میں ایک جیسے میں نے شروع میں بولا کہ چونکہ یہ کنٹیکجسٹ ڈیزیز ہے ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے تو اس میں عام طور پہ ہم یہ جو ٹریٹمنٹ کا جو ریکمنڈیشن کرتے ہیں وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جو لوشن یا جو بھی دوائی آپ کو ہم لکھتے ہیں اس میں یہ کرتے ہیں کہ آپ پوری فیملی کو اسی طرح دیں اور تاکہ وہ ساری باڈی پہ وہ بھی اپلائی کرتے ہیں اب اس پر میں کچھ ہم میڈیسن میں میڈیسن آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہم اس پہ استعمال کرتے ہیں اس کی سب سے جو جو فرسٹ لینڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک جو ہے نا پرمیتھرن کریم کے نام سے آتی ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو اسکیبیز کے جو مائٹ ہوتی ہے جو آمین جراسیم جو ہوتی ہے اس کو اور اس کی انڈوں کو جو نا وہ مار یہ کریم ختم کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور یہ عام یہ جو کریم ہے جو میں نے بتایا پرمیتھرن یہ بہت سیف سیف ایک میڈیسن ہے ٹھیک ہے بڑے بڑے بندوں کے لیے آمین اڈرڈز کے لیے ایون پرگنٹ وومن کے لیے اور بچے جو ہیں دو مہنے یا اس سے بڑے ہیں ان کے لیے یہ عام طور پر یہ والی کریم جو ہم سیجسٹ کرتے ہیں پھر کچھ میں پیشنٹ کو جب اگر کسی کوئی میڈیسن نہیں کام کر رہی ہوتی تو ہم ایک اور لوشن پریسکرائب کر دیتے ہیں جس کا نام ہے لینڈین لوشن اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بھی اسی طرح اس کی اپلیکیشن کا وہ طریقہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو لوشن ہے یہ بچوں کے لیے اتنا سیف نہیں ہے دس سال سے کم بچوں کے لیے یا جو پرگنٹ لیڈی ہیں ان کو ہم یہ ریکمنڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے یا پرگنٹ لیڈی ہے جو نرسنگ مدد ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا پھر کوئی بھی بندہ جس کا وزن فیفٹی کلو گرام سے کم ہے اس کو ہم یہ لینڈین لوشن نہیں دیتے ایک اور ڈرگ بھی آمین میڈیسن جو ہے وہ لوشن یا کریم کی صورت ماتھی جس کو کروٹا میٹون کہتے ہیں یورکس کے نام سے بھی آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نا اس کی عام اس کی اتنی اس پر اس کی سیفٹی کے بارے اتنی ریسرچ نہیں ہو سکی ٹھیک ہے یہ جو ہے اس میں یہ کہ یہ جو یورکس کی اب میں بات کروں اس میں یہ کہ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا اس کی تھوڑی سی فیلر یہ اتنی بہت کوئی آئیڈیل ٹریٹمنٹ نہیں ہے پھر ایک دعائی ایک آتی ہے جو ہے نا وہ جس کو جو نا آئیور میکٹن آئیور میکٹن کہتے ہیں یہ جو آئیور میکٹن جو ہے نا یہ جو اورول میڈیکیشن آتی ہے یہ یہ ہم لوگ ان لوگ ان پیشنٹ کو ریکمنٹ کرتے ہیں جن کو کرسٹرٹس کے بیض ہے یہ بہت زیادہ سفیر جن کو یہ والی کنڈیشن ہو جو ایمیونو کمپرومائز پیشنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو جو ایسے لوگ جو بالکل جو لوشن یا کریم وغیرہ سے ریسپونڈ نہیں کر سکتے اور پھر یہ جو آئیور میکٹن ہے یہ پریگنٹ جو خواتین ہیں یا نرسنگ جو مدر ہیں یا بچے جو جن کے پندرہ کیلو گرام سے کم بدن ہیں وہ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جو یہ عام جو میڈسن میں نے ابھی بتائی ہیں وہ جرح اس کو ختم کر دیتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو یہ جو آپ کی جو اچھنگ ہے جو خارش ہو رہی ہے وہ تھوڑا ٹائم لگاتی ہے اس کو ختم ہونے میں ٹھیک ہے اور اس میں کبھی کبھی جو آنا ہم وہ سوپس آتے ہیں سپیچل سلفر سوپ جن کو بہتے ہیں جو اس کا جو آنا وہ وہ ریکمنٹ کا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس سے بھی اچھا رسپانس آ جاتا ہے اب اس میں میں کچھ آپ کو انگریلو ٹوٹکے یا یہ سامنے ہوم ریمیڈیز وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس میں ایک تو یہ آپ میں کرنا ہے کہ آپ جو انا اپنے اس کی سکن کو سوک کریں ٹھنڈے پانی میں ٹھیک ہے یا آپ کو ٹھنڈے پانی گیلا کپڑا لگا کے وہ آپ جہاں پہ ریٹیشن ہو رہی ہے وہاں ملتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ یہ پریسکپشن کے بغیر بھی مل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو انا اگر آپ تھوڑا بہت درد اور یائچنگ ہو یہاں پہ جو سکن کی ایریٹیشن کی وجہ سے تو اس سے بھی یہ کالامی لوچن بھی جو انا بڑا افیکٹیو ہے پھر کبھی کبھی جب زیادہ پیشنٹ کو اللرجی ہوتی ہے تو ہم انٹی اسٹرمین ٹیبلٹس وارہ فرزم پل کریٹین وارہ وہ نان ڈروزی جو ہیں وہ اسمال کرنے کا مشورت دیتے ہیں مجھے امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے کیونکہ یہ بہت کامن بیماری ہے اور یہ میں آپ سے یہ ریکیسٹ کرتا ہوں ایک تو یہ ویڈیو چونوں سے لے کے آخر تک دیکھیں اور یہ دوستوں کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے اور جتنے زیادہ لوگوں تک یہ میری ویڈیو آپ پہچا سکیں کیونکہ اس میں سب کا بلائے کیونکہ یہ بیماری بہت ہی کامن ہے اور اس سے بہت بندے کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے خارش کی وجہ سے ٹھیک ہے مجھے خود یہ بیماری ہو چکے کچھ چند سال پہلے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے اس کا علاج کر لیا تھا اور وہ تین چار دن میں ٹھیک ہو گی تھی اب ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے اس کو آل کی آپشن سیلیٹ کریں تاکہ جو ابھی میری آنے والی بیڈیو ہیں وہ آپ تک بروقت اس کی نوٹیفکیشن پہنچ سکے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ